ایسے کندے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے تو یہ دوسری بار ریلیز ہونا بھی جو ہے یہ اسی بات کی نشانی ہے آج بہت سارے لوگ ہم کو یہ بھی بولتے ہیں ارے آپ نے اب ان کے لئے کیا کیا چلو کشمیر فائل نے ایک چیز تو کی کہ دنیا میں یہ جگ ظاہر کر دیا کہ یہ ٹریجری ہوئی تھی تو آج یہ ریلیز ہوئی ہے ایسے سیمبولک تھنگ اب وہ جو لوگ ہیں وہ کچھ لوگ ایسے بھی کہیں گے لیکھا سیکنڈ ٹائم ریلیز کر دی اس کے تو کوئی کلیکشن نہیں ہوا تو جو لوگ روتے ہیں ان کو زندگی پر رونا ہی ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں دوارز اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کرٹیسائزرز ہم دوارز ہیں اور جو کرٹیسائزرز ہیں ان کو کرنے دیجئے سرز بھی کہ 33 سال میں کشمیر میں کیا بدلا کیوں کہ ابھی بھی کچھ ایسی گھرپا ہے جہاں کشمیری پر نطعم کو ابھی بھی target killing کیا جا رہا ہے تو 35 سال میں آپ کیا بدلا ہو دیکھتے ہیں آرٹیکل ثری سیوٹی ہٹ گیا بہت بڑی بات ہے پین سٹھ سال تک نہیں بدلا تھا آرٹیکل تھرٹی فائی اف بدلا اور وہ صرف کشمیری hindوں کے لیے ہی صرف cuer tiden وہ سب مینورٹیز کے لیے تھا وہ بہت ہی تکیانوسی لاؤ تھا اور اس سال سب سے زیادہ ٹوریزم بڑا ہے دیکھیں وہاں پر کام کی سکت ضرورت ہے جو وکاس دنیا میں بھارت میں باقی دیشوں باقی سٹیٹس میں ہوا ہے وہی وکاس وہاں بھی ہونا چاہیے مجھے لگتا وکاس ہو تو اپنے آپ جابز بڑھتے ہیں جابز بڑھتے ہیں تو لوگ خوش رہتے ہیں تو اس طرح کی غریب چیزوں میں ان کا دھیان نہیں چاہتا ہے تیریبی سکتری بھی تیریبیشوم میں اتتا ہے اسی طرح کی جارتی ہے دیگھیں جو بدلاو ہے وہ بہت سائلنٹ ہوتا ہے ہم نے دیش کو آزاد کرنے کے لیے 200 سال لڑا ہے 100 سال لڑا ہے اور آزاد ہوا مجھے اور کچھ بادلے اور کچھ سوال اٹھائیں اور کچھ سوال یہ آپ کے ذریعے باقی لوگوں تک بھی پہنچیں بہت سارے چیزیں آپ نے اس کے اندر ریال دکھائیے تو وہ کتنا بڑا چیزیں تھا آپ کے لئے اور جب وہ چیزیں یاد آتی ہے تو کیا پیل کرتے ہیں جو پورا جو پورا جو پورا جو حادثہ ہوا تھا تو بہت زیادہ تھا میری تینکنگ میرا بہیوئر پاترن میری چال میری چلنے کا ڈھنگ میری سوچ پورا بدل چکی بیکز وہ جو پورا جو حادثہ ہوا تھا تو بہت زیادہ تھا میں اتنا بھی کچھ بودھر نہیں تھا کہ میں اس چیزوں دیکھ چکتے زندگی میں بہت کم عمر میں میں نے لاشے دیکھی میں نے لوگوں کو نکلتے ہوئے دیکھا ٹرک میں بیٹھتے ہوئے دیکھا چلاتے ہوئے دیکھا چکتے ہوئے دیکھا ڈیڈ بوڈیز اٹھانے کے لئے لوگ نہیں تھے جموں میں تو سب پوری جو پورا جو پروسس تھا میں اس کا حصہ تھا تو مجھے لگتا ہے کہ دس جنم میں بھی لوگ لوگ جو ہیں وہ ایسی ایسے حادثے جو ہیں وہ ایکسپیرنس نہیں کر سکتے تو ہو سکتا ہے اوپر آلی نے شاید میرے لیے یہ اور پورچنٹلی میں کشمیر میں تھا میں کوئی دولدشن شینگر دولدشن کے کام کے لے گیا تھا وہاں پہ اور رات کو میں جا گھر میں سویا تھا تو یہ مجھدوں سے یہ آواز آنے لگی تھی کہ کشمیری پنٹی گھر کھالی کرو تو میرے پار لکھلی کیمرا تھا ویڈیو کیمرا جو پرانے ویڈیو کیمرا سے ہوتے تھے جو بی ایچس کیمرا اور آئی بینڈ میری ٹیم یہاں سے گئی تھی شینگر دولدشن تو اس کے پہلے تو میں کامرا لے کے میں رسالک پہ نکل گیا ابھی بھی اگر میں سوچتا ہوں فلم میں دیکھنا سوچتا ہوں تو میں رات کو اوٹ جاتا ہوں کیونکہ وہ جو خوف ہے وہ جو ڈر ہے وہ میرے دماغ سے تازندگی نکل نہیں سکتا اور انٹار انسیڈنٹ پورے کی پوری جو ہاتھ سے ہوئے تھے جو میرے سامنے ہوا وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک سپنا تھا اور وہ ریال لائیت میں ہوئی نہیں سکتا وہ اس میں بول رہا ہے کہ ان کو مشغل ہی نہیں ہو سکتا یہ ہو سکتا ہے میں تو اس لئے ڈنکے کی چھوٹ پہ بولتا ہوں یا خیرہ صاحب اس لئے ڈنکے کی چھوٹ پہ بولتا ہے یا ہر کشمری پنٹیت اس لئے ڈنکے کی چھوٹ پہ بولتا ہے کیونکہ انہوں نے ایکسپئرینس ہی اس قید لا میں جو بول ہوں کہ یہاں hela تو اس دوران جب یہ میں فیلم میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں فیلم بناوں گا جب فوٹیجز جماں ہوئی جب میں لے آیا باپس بھومبائی آیا میں چھے مانے کے لئے شفت کر گیا تھا جمہو کشمی لگ باک آٹھ مینے میں وہ ہی رہا تھا جمہو کشمی لے بکاوز پوری کے پوری فیملیز آ رہی تھی ٹرکوں میں جمہو میں تو ان کو سیٹل کرنا کیمپ پرنا جمہو ہمارے گورنر تھے ان سے ڈیل کرنا ریفیجی کیمپ بننے جمہو بہت چھوٹا شہر ہے وہ وہاں پر ساڑھے تین چار لاکھ لوگوں کا آ جانا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا ایک چیلنج تھا کیونکہ جگہ ہی نہیں دیا وہاں پر چھوٹے چھوٹے مکان ہوا کرتے تھے تو بڑی بڑی زمینوں میں آپ دیکھنا فلم میں ٹینٹ لگے ٹینٹوں میں لوگوں کو رہا ایک ایک ٹینٹ میں دزدہ سائز میں رہتے تھے کھانے کا ٹھکانہ نہیں پینے کا ٹھکانہ نہیں تو میں اس پورے پروسیس میں اپنے آپ کو میں جڑا اور میں نے دیکھا یہ سب جو میری فلم میں ہے مجھے لگ مجھے لگوں گا فلم کے بارے میں اب فلم دیکھئے اور اندازہ لگیں گے آپ کی ایک چول یہ پروسیس جو پورا جنرسائٹ کا پروسیس جو ہے وہ کیسا تھا لوگوں کے انٹیویوز ہیں کیمپس میں ٹینٹ میں کشمیر میں کس طرح سے لوگ باہر نکلے کیسے پاکستان کا جھنڈا انہوں نے لے رہایا کیا نہیں کیا کیا یہ پوری فلم میں ہے یہ پیتیس منٹ کے فلم میں یہ پورا جو خوف وہاں پر کریٹ کیا گیا جس کے وجہ سے ہم لوگ وہاں سے نکلے یہ خوف جو ہے یہ فلم میں آپ کو سارا ڈھانٹ نظر آئے گا ہے جنڈ نہیں لگا شوٹ پاکستان کیا آپ نے بہتی ایک بڑا سواد پوچھا کیا بدلہ وائے اور مجھے جھنڈے سے آیا کہ اندوستان کا جھنڈا وہاں پر پھیرانے نہیں دیتے تھی ان کا اپنا جھنڈا ہوتا تھا ہر گھر جھنڈا میں آپ کو وہاں پر لاکھوں جھنڈے دکھائی دیا یہ جیت ہے سب سے بڑی بات یہ ہے جو جب کیای ایک جھنڈس آیا لوگوں میں وہاں پر لوگوں میں بھی اور لوگوں میں دیکھتے ہیں ملپم صاحب ne زالوں کا جواب مانا ہے پچیس سال تک اس کو جھوٹھلاتے رہے اس کے جو اونر تھے تو اس کا مطلب کیا وہ ہوا ہی نہیں وہ تو آپ گلیب کرنا چاہتے ہیں بکوز اس کی ڈاکیمنٹری فوٹیج ہے کہ آگ لگے ہوئی ہے لوگ بھاگ رہے ہیں ہم سب at least I was there etc so sometime ہم کیا چاہتے ہیں is not important our job as filmmakers and artists is to show to the world this has happened that's all راہل راندی کی بھارجورو یاترہ چھو رہی ہے اور اس کا آخری پڑاو کشمیر ہے کشمیر میں وہ باندی پورا میں جا کر کرنگا بھی لہرائیں گے اور دوسری طرف کو کریں کشمیر کو چیستی نہیں بدلی ہے اور ابھی بھی تارگر کلی ہو رہی ہے کیا آپ ایسے کیا سندے زیادہ چاہیں کی سندے دیکھیں گے again we will shift focus to something else which is not important let's not make it also it's important to continue harping on the tragedy of کشمیری hindu genocytes I will not talk about anybody else and let the person hijack about what we are talking about we have done that for 33 years not anymore i'm not going to talk about this let's talk about this i think it's important last question people should watch people should watch films and decide for themselves kashmir files is releasing all over again and i'm توحتاج میں لétatلات کی حقیقت مجھے پیسے ہیں کہ ڈ زی 영화، کیا کرتا ہے مجھے رہے کانسی کیا لاتا ہے کیسے توaffر کرنا ہے کیا ہے؟ جو لیمانی حوال بغیران ٹھول میں مجھے پر اسے روانی طریقہ وہ چل کاملہ ترمید وقت کشمیری پر نرسان ہاتھ یہ ایسا ہے